ہمارے ڈسکریشن کی ایم کی اسیسمنٹ پہ جاری ہے اور کی ایم کا جو کام ہے یا جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے اس کو جب ہم اسیسی ایویلویڈ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں دو اور کنسپٹ سے واسطہ پڑتا ہے ایک ہے کہ اس میں ہم یہ دیکھیں کہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہے یہ ایک دیکھنے کا ایک انداز ہے اور دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ کون سے میٹرکس ہیں جن کی مدد سے ہم یہ اسیسمنٹ کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے جو کنسپٹ ہے وہ ہے سکینڈیا انٹیلیکٹویل کا انٹیلیکٹویل کیابیٹل موڈل کہ یہ موڈل ایک ایسا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے یہ موڈل ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ کوئی بھی جو ایویلویشن کا کام ہے اس میں ہم نے فوکس کیا رکھنا ہے تو اس میں فوکس جو ہیں وہ چار پانچ قسم کے ہیں دیکھئے سب سے پہلے فینانشل فوکس ہے which is represented in monetary terms کہ کوئی بھی کام اس نے مالی فائدہ کتنا پہنچا ہے یعنی سیدھا سیدھا رپوں پیسوں کی بات ہے اور دوسرا ہے کسٹومر فوکس کہ کوئی بھی کام جب کیا ہم نے کوئی انیشیٹیو لیا تو a measure of the value of customer capital کہ کسٹومر کی لائلٹی کسٹومر کا آپ کے ساتھ آنا کسٹومر کا آپ کو آپ کی پرائس پے کرنے کے لیے تیار ہو جانا کسٹومر ریلیشنشپ جس سے ہم کہتے ہیں اس میں کتنا اضافہ ہوا اس کو کسٹومر کیپیٹل کہتے ہیں اس کے بعد ہے پراسس فوکس کہ جو آپ پراسیسز کر رہے ہیں جیسے چیزیں بن رہی ہیں جیسے سروس دی جا رہی ہے addressing the effective use of technology within the organization کہ technology کیسے use ہوگی اور آپ کا جو پراسس ہے وہ کیسے improve کرے گا کم وقت میں کم cost میں وہ کام کیسے ہوگا پھر ہے renewal and development renewal and development فوکس اب اس میں یہ ہے which attempts to capture the innovative capabilities of the organization کہ organization جو ہے اس میں staff یا employees اس قابل ہوئے ہیں کہ وہ innovation لاسکیں وہ نئے ideas دے سکیں وہ نئی product یا service کو create کر سکیں یا suggest کر سکیں اس قابل وہ کتنے ہوئے ہیں تو یہ چار مختلف فوکس ہیں جو ہمیں scandia کا model جو ہے وہ بتاتا ہے ان چاروں میں سے کسی ایک پر بھی فوکس کیا جا سکتا ہے ان کا ایک combination بھی تیار کیا جا سکتا ہے کسی بھی knowledge management کے کام کو assess کرنے کے لیے اس میں پھر یہ ہے کہ KM کا جو process ہے اس process کے steps کیا ہیں اس میں کون سے یا کس طرح سے matrix وہ استعمال کیے جاتے ہیں تو یہ steps دیکھئے اس میں سب سے پہلا ہے define the business objectives addressed by the KM initiative or project کہ business کا وہ کون سا objective ہے کہ جو KM کا initiative address کرے گا کہ کیا وہ income بڑھائے گا کیا وہ customer satisfaction لائے گا تو اس طرح سے آپ define کریں گے کہ وہ کیسے جو ہے وہ KM کا initiative اس کو پورا کرے گا تو وہ business objective جو ہے وہ well defined ہونا چاہیے اس کے بعد اگلا کام کیا ہے define the stakeholders and determine what they need to know کہ stakeholders کون ہیں کہ کن کے لیے یہ assessment کا کام کیا جا رہا ہے اور ان کے لیے کون کون سی information ضروری ہے اس assessment کے نتیجے میں کہ یہ assessment ان کو کیسے دینی ہے determine which measurement frameworks are best to align KM measures with the business objective کہ جب اب assessment کرنے لگے ہیں تو assessment کا کون سا طریقہ زیادہ suitable ہے اس objective کو دیکھنے کے لیے کہ کیا یہ quantitative method ہوگا qualitative ہوگا anecdotal ہوگا یا اس کے علاوہ کوئی method ہوگا کہ جو suitable ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے جی اگلا step modify the framework based on what you need to measure اب آپ نے یہ جو بنے بنائے framework ہیں اس کو آپ نے adapt کرنا ہے اس کو modify کرنا ہے اپنی organization کے حساب سے اپنے اس subjective یا goal کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس goal کے حساب سے میں نے knowledge management کے کام کو یا initiative کو measure کرنا ہے تو اس کے لیے اس method میں کون کون سی تبدیلیاں ضروری ہیں اگلا جو step ہے وہ ہے decide on data collection and analysis strategy کہ data collection کیسے کرنا ہے جیسے میں نے پہلے بولا quantitative qualitative anecdotal کیا method ہوگا اور اس کے بعد اس data کا analysis کس فابولے سے ہوگا اب ظاہر ہے quantitative data کے الگ سے test ہیں stat کے اور qualitative data کے analysis کے الگ سے طریقے ہیں تو وہ کس طریقے سے آپ collect کریں گے کس طریقے سے پھر اسے analyze کریں گے اس کی ایک policy ہوگی اگلا step ہے get management to approve your measurement strategy کہ آپ management کو یہ کہیں گے کہ میری یہ strategy ہے measurement کی اسے approve کریں approval یہ اس لئے ضروری ہے ان کے سامنے اب لکھ کے رکھیں گے اور وہ اس پر signatures کریں گے یہ اس لئے ضروری ہے کہ آپ کو measurement کے لئے ان کی help کی ضرورت ہوگی آپ کو وسائل چاہیے ہوں گے اور وہ وسائل یا آپ کو access چاہیے ہوگی سٹاف تک تو وہ access جو ہے وہ آپ کو management دے گی اور اس میں جو آخری step ہے وہ ہے implement measures and present the results in a form that is most appropriate for each stakeholder کہ آپ کے جو stakeholders ہیں چاہے وہ owners ہیں وہ funder ہیں وہ manager ہیں یا وہ staff organization کا آپ نے ان کو کس طریقے سے اس کے results جہاں وہ بتانے ہیں وہ ایک return report ہو سکتی ہے وہ ایک presentation ہو سکتی ہے وہ کوئی email ہو سکتا ہے تو آپ نے کس طرح سے اپنی report ان کو پیش کرنی ہے تو پہلے آپ implement کریں گے measures کو اپنی report تیار کریں گے اور اس کے بعد آپ stakeholders کے level یا ان کے need کے حساب سے ان کے ساتھ share کریں گے موسیقی موسیقی